موسیقی بی سی نے پچھلے ہفتے تاریخ میں سب سے بڑا اجتماع دیکھا اور اب کی آج کی خبر یہ ہے آج کیونکہ میری ویڈیو خبروں سے بھرپور ہے آپ نے اینڈ تک دیکھنی ہے آج کی خبر ناظرین یہ ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن وہ مشکل میں ہے میں اس کو عام الفاظ میں جس طرح عام الفاظ میں بات کروں گا جو بائیڈن اور اس کی پوری کابینہ کے خلاف مقدمہ درج ہونے جا رہا ہے اس کو سو کر دیا گیا ہے اور ہمارے ہاں تو مقدمہ ویسی درج ہو جائے کرتا ہے اگر کسی سیاست دان اور سٹنگ پریزیڈن کے خلاف اگر مقدمہ درج ہو رہا ہے اس کو عدالت میں سو کیا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ سٹرونگ ایویڈنس ہے سو کرنے والوں کے پاس کیونکہ وہاں پر وکیل ایک ایک گھنٹے کی فیس لیتے ہیں وہاں پر وکیل ہائر کر کے کسی کے خلاف مقدمہ کرنا آسان کام نہیں یہ بہت پیسے لگتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جو بائیڈن اب واقعی مشکل میں ہے اور اسی طرح کا اعلان ساؤت افریقہ نے بھی کیا کہ وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جا رہا ہے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے خلاف کہ یہ وار کرمنل ہے یہ جنگی جرائم کا مرتقب ہے اس کو لٹکایا جائے یہ ان کے اپنے گھر میں ہو رہا ہے اور میں نے آپ کو پچھلے دنوں اپنے وی لاغ میں بتایا تھا کہ تلویف کے اندر کل کی خبر میں نے آپ کو دی دی کل رات کی کہ تلویف میں بمباری ہوئی ہے تلویف میں اتجاج ہو رہے ہیں منجمن نیتن یاہو کے خلاف ایک ایسا شخص جس کے موں کو پلسطینیوں کا خون لگ چکا ہوا ہے تو ایک تو یہ خبر ہے ناظرین اس کے ساتھ کچھ اور اہم خبریں ہیں بہت اہم خبریں ہیں عیسائیوں نے سپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے آپ کو پتا ہے عیسائیوں نے بہت بڑی سپورٹ دکھا دی ہے فلسطینیوں کے حق میں ان کا یہ میرے پاس ایک بیان آیا ہے اس میں جو انہوں نے عرب لیڈروں کو سنائی ہے وہ سننے کے قابل ہے وہ آپ کو میں بتاؤں گا وہ آپ سنیے گا ناظرین اس کے ساتھ ساتھ شیخ مصطفیٰ شیخی ہیں یہ ایک عالم دین ہے اور انہوں نے اپنی تصویر خود لگائی ہے سوشل میڈیا پر ان کے پاؤں میں ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں یہ سعودی عرب میں اور احرام میں ہیں اور ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں کیوں لگی ہوئی ہیں انہوں نے احرام میں ہوتے ہوئے مسجد الحرام کے ہاتھے میں کھڑے ہوکے انہوں نے غزہ کا نعرہ بلند کیا تھا ان کے پاؤں میں ہتھکڑیاں لگا دی گئی یہ صورتحال ہے اس وقت لیکن جب اغیار کی بات کرتے ہیں تو اغیار ملکوں کے اندر آپ فلسطین کا نام لیں ایسی ایسی ویڈیوز میرے پاس ہیں جو کہ میں آپ کو دکھاؤں گا جس میں اگر کسی شخص نے یورپی کسی ملک کے اندر اور میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا میں غیر مسلموں کی بات کر رہا ہوں ان میں اتنا غصہ ہے اسرائیل کے خلاف دوستو یہ صورتحال اس وقت آ چکی ہے اچھا ایک سو ستر لاشیں ابھی تھوڑی در پہلے کی خبر ہے آغاز کرتے ہیں ویڈیو کا یہ بی بی سی نیوز اردو کی خبر ہے کہ غزہ کے الشفاہ اسپتال میں ایک سو ستر لاشوں کی استماعی قبر میں تدفین کی اطلاعات ایک سو ستر لاشوں کی استماعی قبر ہے اور وجہ کیا ہے اس کی یہ الشفاہ اسپتال کے احاتے میں کیونکہ اتنی بمباری ہو رہی ہے اتنی فارنگ ہو رہی ہے کہ اس کے احاتے سے بار جا ہی نہیں سکتے قبرستان تک لے جا ہی نہیں سکتے ان لاشوں کو ایک سو ستر لاشوں کو اٹھانے کے لیے کم سے کم تین چار سو لوگ چاہیے ہوں گے وہ تین سار سو لوگ جب کسی ایک جگہ پہ جمع ہو کے جا رہے ہوں گے تو اسرائیل دوبارہ بمباری کرے گا اس خطرے کے پیش نظر یہ فٹیج سامنے آئی ہے اور بی بی سی کہتا ہے کہ بمباری کی وجہ سے اسپتال کے ایک حصے سے دوسری طرف جانا انتہائی خطرناک ہے لاشوں کو دفنانا بھی نہ ممکن دکھائی دے رہا ہے کیونکہ ٹینک اس مرکز کے اردگرد موجود ہیں سوچیے ذرا خوف کا عالم کہ اسپتال کے اردگرد ٹینک پھر رہے ہیں جیسے کسی شکار اسپتال کو نوچنے کے لیے بھیڑیے منڈلا رہے ہوتے ہیں الشفہ اسپتال کے اردگرد کی ٹینک پھر رہے ہیں یہ بی بی سی کی خبر اور بچارے جن کے مر گئے ہیں وہ قبرستان میں لے جا پائے انہوں نے اسپتال کے آہاتے میں گڑھا کھودا ایک سو ستر لوگوں کو دفنا دیا وہاں پہ استماعی قبر کے اندر آپ سوچئے کیا گزر رہے ہوگی ان غزہ والوں پہ ہمارا کوئی مر جائے تو ہم کم سے کم اس کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھ لیتے ہیں ان استماعی قبروں کے اوپر تو پہ ایک دفعہ مٹی پھر گئی ان کے اوپر سے ٹینک گزر جائیں گے کسی کو کیا پتا کہ ہمارا پیارا ہم نے کہاں دفنا آیا تھا یہ عالم ہے اس وقت وہاں پہ خوف کا درندگی کا بربریت کا اب آگے بڑھتے ہیں ناظرین یہاں پہ ایک خبر ہے جو کہ میں آپ کو دیتا چلوں ایران ابزرور کی یہ خبر ہے جناب وہ لکھتا ہے عبد المالک الحوسی یہ لیڈر ہے انصار اللہ جو ان کی بہت بڑی بریگیڈ ہے حوسی فوجیوں کی وہ کہتے ہیں جناب یہ لفظ آج سے پہلے کسی نے استعمال نہیں کیا ہم کہتے ہیں نا کہ غزہ والوں کو اسرائیلیوں نے یرغمال بنا رکھا ان کے الفاظ جو ہیں عبد المالک الحوسی کے الفاظ یاد رکھے گا وہ کہتے ہیں نہیں غزہ والوں کو اسرائیلیوں اور عربوں نے یرغمال بنا رکھا ہے آپ یہ بات اور یہ بات کیوں صحیح ہے وہ کہتے ہیں جو متصل غزہ کی پٹی سے جو متصل یا اس کے اردگرد کے جو عرب ممالک ہیں وہ سنجیدہ نہیں ہے کہ فلسطینیوں تک ہر قسم کی ایڈ پہنچے عدویات خوراک دوسری ہمینٹیرین ایڈ آپ سوچئے نا کہ اس وقت مصر کا بارڈل جو رفع بارڈل ہے وہ غزہ سے لگتا ہے اور وہاں پہ ابھی بھی میری تھوڑے در پہلے نادرل ترک ہیں جو کہ ڈیپٹی ہڈ آف میشن ہے پاکستان میں فلسطین کے انہوں نے کہا کہ وہاں پہ ایڈ ٹرکس کھڑے ہوئے ہیں فلسطین کے بارڈر پہ مصر اور فلسطین کے بارڈر پہ ان کو جانے نہیں دیا جا رہا ہے فلسطینیوں کو نقل مکانی کرنے کے لیے مصر کا مصر اپنی جگہ نہیں دے رہا اور جارڈن اپنی جگہ نہیں دے رہا میں نے ایک وی لاغ دیکھا ایک ابرار صاحب ہیں ان کا میں وی لاغ دیکھ رہا تھا وہ موٹر سائیکل پہ جا کے نا سفر کرتے ہیں مسلم مالک کا انہوں نے وی لاغ کیا اسرائیل کا وہ جارڈن ویلی سے گزرتے ہوئے اسرائیل کے اور فلسطین کے بارڈر سے گزرے اتنی کھلی جگہ ہے خوبصورت باغہ اور خالی بنجر پڑی ہوئی ہے لیکن اردن ان کو آنی نہیں دیتا یہاں پہ فلسطینیوں کو یہ حالت ہے اس پر عرب کی انہوں نے یہ بات کی دوستو میڈل ایسٹ اوبزرور کی خبر ہے جناب وہ کہتے ہیں شیکلز آن فیٹ ترکیش شیخ مصطفیٰ ایفی یہ ترک کے ایک عالم دین ہے شیخ مصطفیٰ ایفی ان کا نام ہے انہوں نے ایک ویڈیو لگائی تھوڑی در پہلے ویڈیو کلپ مکہ میں سعودی عرب کے اثورٹیز نے اس کو ارسٹ کر لیا تصویر میرے ٹوٹر پہ موجود ہے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں ان کی ویڈیو بھی موجود ہے ویڈیو بیان بھی موجود ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے عمرے کے دوران فلسطین اور غزہ کے حق میں نارے لگائے انہیں گرفتار کر لیا ان کے پیروں میں بیڑیاں ہیں ان کو ارسٹ کر کے رکھا ہوا ہے ان کا ویڈیو بیان ہے میرے ٹوٹر پہ نیچے موجود ہے رسکرپشن میں جائیں گے تو میرے ٹوٹر اور انسٹاگرام کا لنک موجود ہے آپ جا کے دیکھ سکیں گے ساری ویڈیوز میں وہاں لگاتا ہوں تو اس وقت یہ صورت ہے دوستو اچھا اب میں آپ کو ایک اور وائس آف امریکہ کی خبر دے رہتا ہوں پھر آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ کیا ہونا جا رہا ہے یہ سب سے جیسے کہتے ہیں کہ پاکستانیوں یا امت مسلمہ کیلئے ایک ایسی خبر ہوگی جس سے ان کا دل تھوڑا پرسکون ہوگا وائس آف امریکہ اردو کہتا ہے اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری جنگ کے پیش نظر مغربی کنارے کے شہر بیت اللہم میں مسیحوں نے روا سال کرسمس کی تقریبات نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے جی جناب اب ہو کیا آرہا ہے آپ کو یاد ہوگا ایک ہسپتال جس کا نام تھا بیپٹسٹ ہسپٹل اس کو بھی بم سے اڑا دیا سیکڑوں لوگ وہاں بھی مارے گئے یہ بیپٹسٹ ہسپٹلل جو غزہ میں واقعہ تھا یہ عیسائیوں کا تھا یہ بیپٹسٹم سے نکلا ہے عیسائیوں کا ہسپتال تھا اس کو بھی اڑا دیا اس کے ساتھ متصلک چرچ تھا اس کو بھی اُڑ نقصان پہنچا عیسائیوں تک کو نہیں بکشا اور میں آپ کو یہ بتا دوں دوستو یہ بینجمن نیتن یاہو کے حالیہ بیناس سے صاف ظاہر ہے کہ اس کا مقصد صرف ہماس کو ہرانا نہیں ہے وہ غزہ پہ خبضہ کرنا چاہتا اور ان کا یہ بیان ہے اس کے ایک منسٹر کا بیان ہے کہ غزہ والے کہیں چلے جائیں نہیں چاہیے وہ کہیں بھی چلے جائیں مگر چلے جائیں یہاں سے یہ صورتحال ہے اب آ جاتے ہیں ناظرین اپنی اصل خبر کے اوپر جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی مقدمہ درج ہونے جا رہا ہے سو کر دیا گیا ہے عدالت میں درخواست جا چکی ہوئی ہے کہ جو بائیڈن اور اس کے جو کیابنٹ میمبرز ہیں دو انہوں نے معاونت کی ہے جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے انہوں نے اس ظلم کے اندر پورا پورا حصہ ڈالا ہے جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے لہٰذا ان کو لٹکایا جائے یہ بہت بڑی بدنامی کا باعث ہے اور ایک بات تمہیں آپ کو بتا دوں جو کہ یقینی ہے کہ اگلی ٹرم جو بائیڈن کو نہیں ملتی اس وقت امریکن جو عوام ہے وہ بہت بڑے پیمانے پر خلاف ہو چکی ہوئی ہے جو بائیڈن کے اس وقت ناظرین یہ صورتحال ہے یہ نیو یورک سٹی کے اندر مقدمہ دلچ کیا گیا ہے سینٹر فور کانسٹیٹوشنل رائٹس ایک تنظیم ہے جنا جو کہ نیو یورک سیول لیبرٹیز گروپ کے تحت آتی ہے انہوں نے یہ مقدمہ یا کسی کہتے ہیں نا کہ یہ سو جو ہے وہ پریزیڈن بائیڈن کو کیا تو یہ حالات ان کے لیے بڑے مشکل ہوتے جا رہے ہیں بہت مشکل ہوتے جا رہے ہیں جتنی بھی ویڈیوز کا میں نے ذکر کیا ناظرین وہ تمام ویڈیوز آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں بہت جتنی بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے اپنا خیال رکھئے اللہ نکے بعد